اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بناتو الاخی و بناتو الاختی و امہاتکم اللہتی اردعنکم و اخواتکم من الرداعت و امہات نسائکم و ربائبکم اللہتی فی حجورکم فی حجورکم من نسائکم اللہتی دخلتم بہن فا ان لم تکونو دخلتم بہن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم اللہزین من اسلابکم و ان تجمعوا بين الاختین الا ما قد صلف ان اللہ کان غفورا رحیما والمحسنات من النسائی الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم و اوہل لکم ما وراء ذالکم ان تبتو بی انبالکم محسنین غیر مصافحین فمستمتاتم بہی منہن فآتوہن اجورہن فریدا و لا جناح علیکم فیما ترادیتم بہی من بعد الفریدا ان اللہ کان علی من حکیما صدق اللہ العظیم ترجمہ سماد فرمائیے چونکہ آیات لمبی تھی دو آیات اور اس لیے میں نے خود ان کو تلاوت کیا ہے آج ہمارے چار سپارے بھی مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری فپیاں اور تمہاری خالائیں بتیجیاں اور بانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں ان کی بیٹیاں جو تمہاری زیرے پرورش ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کیو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے نسلی بیٹیوں کی بیویاں تم پر انہیں حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو یہ بھی حرام ہے مگر جو گزر چکا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر کافروں کی جن عورتوں کے تم مالک بن جاؤ یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے اور ان کے علاوہ سب عورتیں تم پر حلال کی گئی ہیں تم اپنے مال یعنی مہر کے عوض ان کو طلب کرو حالانکہ تم ان کو قلعہ نکاح کی فاظت میں لانے والے ہو نہ کہ محض آیاشی کرنے والے ہو پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے مہر کے عوض لذت آسل کی ہے تو ان عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے مہر مقرر کرنے کے بعد جس کمی بیشی پر تم باہمی رضا مندی کرو اس میں کوئی عرج نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت زیادہ حکمت والا ہے یہاں پر ان آیات میں ایسے رشتوں کا بیان قرآن حکیم کر رہا ہے جو رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا ہم پر حرام ہے انہیں حرمت مساہرت بھی کہا جاتا ہے یعنی جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کی تین اقسام بیان کی ہیں سمجھنے کے لیے پہلی قسم یہ ہے کہ نصب اور نسل کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح جو ہے یہ حرام ہے دوسری یہ ہے کہ رضا رضا کا مطلب یہ ہے کہ مدت رضا میں جب کسی بچے کی بھوک دودھ کے علاوہ کسی اور سے نہ بھوستی ہو اور وہ مدت رضا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اڑائی برس ہے اس دوران اگر کوئی کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کی بیٹیاں جو دودھ شریک بینیں وہ ساری کی ساری اس پر حرام ہو جائیں گی پہلی قسم ہے نصب نسل دوسری قسم ہے رضا اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو نصبی رشتے ہیں بیٹیاں ہیں بتیجیاں ہیں اور آگے اس طرح یہ تین قسمیں بیان کی گئی ہیں نصبی جو نکاح ہے جنہیں منع کیا گیا ہے ان میں ہماری مائیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہماری پھوپیاں ہیں ہماری خالائیں بتیجیاں بھی ہیں اور بانجیاں بھی ہیں ان سے نکاح کرنا ان سے شہوت کرنا اور کسی بھی قسم کا ایسا کوئی عمل جو شریعت نے حرام کیا ہے ایسا کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے اگر ہم ماں کو دیکھیں تو پھر دادی پردادی نانی پرنانی ان سے اوپر جتنی بھی ہماری مائیں ہیں یہ ساری کی ساری ہم پر حرام ہیں اسی طرح بہنوں میں سگی بہن آتی ہے سوتیلی بہن آتی ہے یا ماں کی طرف سے جو بہن ہوتی ہے پہلے اگر کسی جگہ شادی ہو اس کی بیٹی ہو وہ بہن آتی ہے یہ بھی اسی میں داخل ہیں اسی طرح بتیجیوں اور بانجیوں کو بھی اسی میں اس درجے میں نچلے درجے میں داخل کیا اوپر نانی پر نانی دادی پر دادی اور نچے بتیجیاں بانجیاں انہیں شامل کیا گیا اسی طرح باپ کی طرف سے بھی پھر باپ کی خوپیاں ہیں باپ کی خالائیں ان سب کو بھی فرمایا کہ یہ اور اس کے بعد باپ کی اللہتی بہنیں اور خیافی بہنیں یعنی ستیلی بہنیں یا پھر باپ کی جو والدائیں ان کی آگے وہ پھپی لگتی ہے بہن لگتی ہے اس طریقے کہ سارے رشتے جو ہیں وہ شریعت نے حرام کیے ہیں یہ نسبی رشتے ہیں دوسرے نمبر پر رضائی رشتے ہیں ان میں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا آپ بیان کرتی ہیں میرے پاس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میرے پاس اس وقت ایک مرد بیٹھا ہوا تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاک گزرا اور چہرے پر غزب کے آثار نظر آئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا رضائی بائی ہے آپ نے فرمایا اپنے رضائی بائیوں کے متعلق غور و فکر کرو کیونکہ رضات اس مدت میں ثابت ہوتی ہے جب صرف دودھ سے بھوک مٹے اور وہ مدت کیا ہے اڑائی برس ہے اور یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ کے نظر یعنی جن وہ جن سے نکاح آپ کا نہیں ہو سکتا دودھ شریک آپ کے بائی انہیں رضائی بہن بائی کہتے ہیں اس کے بعد رشتہ نکاح کے سبب جو نکاح جو ہیں ہم سے جو ہماری نسل ہے اولاد ہے اس سے جو نکاح کو حرام کیا گیا ہے ان میں بھی فرمایا کہ بیویوں کی مائیں ان کی دادیاں مائیں یعنی ساس ان کی دادیاں خواہ اوپر کے درجے میں ہو اسی طرح بیویوں کی بیٹیاں ہیں جیسے اگر پہلے ان کے ساتھ ہے پھر ان بیٹیوں کی اولادیں ہیں پھر بیٹے کی بیوی یعنی بہو ہے پوتے کی بیوی نواسے کی بیوی خواہ وہ نچلے درجے میں ہو باپ اور دادا کی عورتیں خواہ وہ اللاتیوں خیافیوں یہ سب عورتیں دائماً حرام ہے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے پھر فرمایا اللہ رب زلجلال نے کہ تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو لیکن جو گزر چکا ہے اس پر اللہ معاف فرمانے والا ہے اسلام سے قبل ایسا ہوتا تھا لیکن اگر کوئی کلمہ تنگیبہ پڑھ کر حدود اسلام میں داخل ہو چکا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے لیکن وہ اس حمل سے رک جائے گا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ بیان کرتے ہیں سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کسی عورت کا اس کی پھپی پر نکاح نہ کیا جائے یعنی آپ کے نکاح میں ایک لڑکی ہے آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس لڑکی کی پھپی سے نکاح نہیں کریں گے یہ حرام ہو جائے گا اور نہ ہی اس لڑکی کی خالہ سے نکاح کریں گے یہ بھی حرام ہے اور پھر چونکہ ایک اور قائدہ یاد رکھیں کہ قائدہ یہ ہے عورتیں جب دو ہوں ان دونوں میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے مثال کے طور پر سپوس کیا جائے کہ یہ مرد دو عورتوں میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے اور تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہوگا اسی طرح ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے جیسے دو عورتیں دونوں بہنیں ایک کو مرد بنا لیں تو مرد جب بنائیں گے تو مرد کا اپنی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے نا یہ شریعت شریعت جنگیں جنگیں ہوتی تھی جہاد ہوتا تھا اس میں مسلمانوں کی عورتوں کو مسلمانوں کے مردوں کو بھی قیدی بنا لیا جاتا اسی طرح مسلمان بھی کفار کے لوگوں کو قیدی بناتے جو مرد ازراد آتے انہیں غلام بنا لیا جاتا جو عورتیں آتی انہیں بقائدہ طور پر سپا سالار جو ہوتے وہ صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور وہ باندیاں بن جاتی لونڈیاں بن جاتی ان کے نکاح کے بغیر ان سے مباشرت بھی اسلام نے جائز قرار دی تھی اب مخالفین اسلام کا ایک اتراز ہوتا ہے اسلام جو ہے وہ انسانوں کو غلام بناتا ہے باندیاں بناتا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے ان کے اس اتراز کا جواب دیا گیا ہے مفسرین نے محدثین نے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ روس ہے جرمنی ہے یورپی ممالک میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں انہوں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا ہے اور انہوں نے بے شمار ان پر ظلم و ستم ڈائیں موجودہ دور میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی وہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی قید میں ان پر ظلم و ستم کے پاہ ڈائے جا رہے ہیں ہم ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں اپنے گھر میں لے کے آئے ان کی زندگی میں خوشیاں لائے سکون دے تو ان کا جو عمل ہے وہ ہم پر اتراز کرتے ہیں کہ اسلام ان کو باندیاں اور غلام بناتا ہے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں اسلام نے غلاموں کے حقوق بیان کیے اسلام نے باندیوں کے حقوق بیان کیے اسلام نے یہ نہیں کہا تم ان کو قید کر لو بلکہ ان کے حقوق بیان کیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو انہیں اچھا کھانے کے لئے دو اچھا پہننے کے لئے دو یہ سب اسلام نے بتایا ہے اور پھر اسلام نے کوئی قصر نے کہا کہ اگر کفارے کے طور پر تم غلام ازاد کروگے یہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے دو رستے ہوتے تھے جنگ میں جب قیدی بنتے انہیں باندھی بنا لیتے سواب کمانا ہوتا انہیں ازاد کر دیا کرتے ازاد کرتے کرتے غلام بھی ختم ہوگئے اور باندھیا بھی ختم ہوگئے یہ اسلام کا حسن ہے اسلام نے ہم نے طریقہ بتایا جب کہ جو غیر ممالک ہیں اب بھی اگر ان کے ہتھے کوئی مسلمان چڑھ جاتا ہے ہم تو چائے پلا کر واپس بھیج دیتے لیکن وہ اچھا خاصا ظلم و ستم کر دیتے بار اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی لوگ ہمارے حفاظت کر رہے جیسے قیدی بن جاتے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا عفض و امان میں رکھے اور جو وطن کی حفاظت کر رہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی خیر فرمائے جس بھی دیپارٹمنٹ میں ہمارے ملک حفاظت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے قرآن حقیم کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ المُبِينَ